بات کریں گے کہ نرسری سے جب ہم پلانٹ لے کے آتے ہیں تو کن کن باتوں کو ہم کو دھیان میں رکھنا چاہیے اکثر ہم کیا کرتے ہیں کہ نرسری جاتے ہیں اور پلانٹ لے کے چلے آتے ہیں اور بعد میں جو ہوتے ہیں تو یا تو ہماری پلانٹ خراب ہو جاتے ہیں یا اچھے سے گروہ نہیں کرتے ہیں یا مر جاتے ہیں تو ہم کو اس چیز کا بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ہماری پلانٹ جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں اس لیے ہم کو کئی باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی ہم نرسری جائیں تو ہم کو کئی باتوں کو سوچ سمجھ کے جانا ہے کہ کس طرح سے کون سے پلانٹس ہم کو لینے ہیں کیونکہ ہر پلانٹس جو ہے تو اس کی الگ الگ جرورت ہوتی ہے جیسے کی فلاور کے پلانٹ ہوتے ہیں تو ان کو دھوپ کی کافی جرورت ہوتی ہے اور کچھ پلانٹ جو ہوتے ہیں شیڈی ایریا میں ہوتے ہیں کچھ انڈور ہوتے ہیں جن کو کم دھوپ کی جرورت ہوتی ہے تو ہم کو اسی طرح سے کئی باتیں سوچ لینا چاہیے کہ ہمارے گھر میں کتنی دھوپ آ رہی ہے کس طرح کے پلانٹس ہم کو لینے ہیں ہمارے گھر میں کتنی جگہ ہے اور کس طرح کے چھوٹے بڑے کس طرح سے ہم کو پلانٹ لینے ہیں تو ہم جب بھی نرسری جائیں تو سوچ سمجھ کے ہم کو جانا ہے کہ ہم کو کس طرح کے پلانٹ جو ہے تو ہم کو لینے ہیں اور کون سے پلانٹ ہماری گھر میں سروائیب کر پائیں گے تو اس لیے آج ہم آپ کو کوئی آٹھ سے دس ایسی باتیں بتائیں گے کہ نرسری سے جب بھی ہم پلانٹ لے کے آئے تو اس کو ہم کو کن کن باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے جیسے کہ ہم اپنے ہاں کی بات کرتے ہیں کہ ہم کو ادھا پر دھوپ اتنی زیادہ نہیں ملتی ہے کیونکہ باہر جو ہم پلانٹ کو رکھتے ہیں تو ہمارے جیسے کہ جو بسکی برانڈی اور بھرونو ہیں تو پلانٹ کو خراب کر دیتے ہیں اس لیے زیادہ سے زیادہ ہم کو اندر رکھنے پڑتے ہیں اچائی پہ رکھنے پڑتے ہیں تو ہم جب بھی کوئی پلانٹ کھریتے ہیں تو اسی حساب سے ہم پلانٹ کو کھریتے ہیں دن میں کی دھوپ کم ماترہ میں چاہیے ہوتی ہے تو اسی طرح کہ ہم زیادہ سے زیادہ جتنے بھی ہمارے پاس پلانٹ ہیں تو زیادہ تر ہماری پلانٹس انڈور پلانٹس ہیں تو اس لیے ہمیشہ سوچ سمجھ کر ہی ہم کو نرسری سے پلانٹ لے کے آنا چاہیے اور ہماری ضرورت کن کن پلانٹ کی ہے وہ دیکھنا چاہیے اور کونسے پلانٹ ہمارے گھر میں سروائب کر پائیں گے کونسی چیز ان کو ہم مل پائے گی اس طرح سے ہم کو نرسری جانے سے پہلے کئی باتوں کو دھیان میں رکھنا چاہیے تو چلیے ہم آپ کو بتا دیتے ہیں جن کو ہم کو دھیان میں رکھنا ہے جب بھی ہم نرسری جاتے ہیں تو ہم کو کون کونسی پلانٹس اور کس طرح سے ہم کو پلانٹس خریدنا ہے چلیے سب سے پہلے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ جب بھی آپ نرسری کو کسی بھی نرسری کو وزٹ کریں تو اس کو سب سے پہلے جو ہے تو اس کو یہ دیکھ لیں کہ اس کے جو پلانٹس ہیں تو وہ ہیلڈی ہیں فریش ہیں کہ نہیں کوئی جیوانو وغیرہ تو اس میں نہیں ہیں اور اس کا ارنجمنٹ اور مینٹیننس کیسا ہے یدی اس کا ارنجمنٹ اور مینٹیننس اچھا ہوگا تو ادھر کے جو پلانٹس ہوئیں گے تو وہ کافی اچھے ہوئیں گے اور نرسری کلین ہونا چاہیے ساف ہونا چاہیے اور ساتھ میں ہائزن ہونا چاہیے اس کے علاوہ یدی آپ کوئی بھی پلانٹس خرید رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ پلانٹ انڈور ہے آؤٹڈور ہے یا شیڈ میں رہنے والا ہے یا پھر سیمی شیڈ میں رہنے والا ہے یہ سب جانکاری آپ جو بھی نرسری میں ہیں ان سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں یدی آپ کو اس بارے میں جانکاری نہیں ہے کیونکہ ہر پودے کی جو ریکوئرمنٹ ہوتی ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے چاہے اس کی فرٹیلائزر کی ریکوئرمنٹ ہو لائٹ کی ہو یا پانی کی ہو تو اس لیے پہلے اس چیز کی جانکاری آپ کو ہونا چاہیے کہ کس طرح کا پلانٹ ہم کو لینا ہے اس کے علاوہ جو بھی پلانٹ لیں اس نے چھیڑ وغیرہ نہ ہو کیونکہ یہ جو ہوتے ہیں تو پلانٹ خراب ہوتے ہیں اور ساتھ میں یہ پلانٹ یادی ہم گھر میں لے کے آتے ہیں تو ہمارے دوسرے پلانٹ بھی خراب ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جیسے کے یہ پلانٹ ہیں کہ یہ خراب ہو چکے ہیں اور ان کے پتے وغیرہ جو ہیں تو وہ خراب ہو گئے ہیں تو ایسے پلانٹ نا لیں اگلا جو ہے اس میں جو ٹیپ روت ہوتی ہے تو یہ دیکھ لائے کہ لمبی نہیں ہونا چاہیے اور ساتھ میں کٹی پٹی نہیں ہونا چاہیے اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب ہم پلانٹ کو گھر میں لے کے آتے ہیں تو وہ پلانٹ کچھ سمیے کے بعد مر جاتا ہے اس کے علاوہ پتوں کے نیچے جرور دیکھیں کیونکہ نیچے کے سائیڈ میں کڑے مکوڑے لگے ہوتے ہیں اور جو کہ ہمارے پودے کو خراب کرتے ہیں تو اس طرح سے جو بھی آپ پلانٹ لیں تو وہ ساپ ستھرا ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہم آپ کو بتا دے کہ جب بھی کوئی پلانٹ لیں تو وہ اس میں کلیاں لگی ہونی چاہیے کیونکہ یدی فلاور والے آپ پلانٹ لیتے ہیں تو گھر پر آکے کچھ سمیے کے بعد فلاور جو ہوتے ہیں تو جھڑ جاتے ہیں یا خراب ہو جاتے ہیں اور ہمارا پلانٹ اچھا نہیں لگتا ہے اور یدی اس میں کلیاں لگی ہوتی ہیں تو پھر وہ جب کھلتے ہیں گھر میں تو وہ کافی اچھے ہم کو لگتے ہیں اس لیے ہمیشہ جس میں کلیاں لگی ہوں تو ایسے ہی پلانٹ آپ دیکھیں جب بھی کوئی پودا آپ نرسری سے لاتے ہیں تو ڈائریکٹ اس کو آپ گملے میں نہ لگائیں کیونکہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ پلانٹ اچھے سے سروائیو نہیں کر پاتا ہے پودوں کو گھر میں لا کے کچھ سمیے کے لیے چھوڑ دیں اور کم سے کم آٹھ دس دن ایسے ہی پڑا رہنے دیں اس کے بعد آپ اپنے گملے میں اس کو سفٹ کریں اس سے پلانٹ جو ہے تو اچھے سے گروہ کرتا ہے اور ساتھ میں اچھے سے وہ لگ بھی جاتا ہے کیونکہ نرسری کا ماحول کچھ اور ہوتا ہے جب ہم اپنے گھر لے کے آتے ہیں تو ادھر کا کچھ اور ہوتا ہے اس لیے اس کو کچھ سمیے کے لیے ہم کو چھوڑ دینا ہے اور یادی آپ بگنر ہیں آپ پودے لگانا سٹارٹ کر رہے ہیں تو اس چیز کا دھیان رکھئے کہ کچھ ایسے پلانٹ ہارڈی پلانٹ نرسری سے لیجے جو کی آسانی سے لگ سکے ہیں اس کے بعد جب بھی آپ آپ اپنے پلانٹ کھرید لیں تو ایک بار اس کو چیک جرور کر لیں کہ وہ کس طرح کے پلانٹ ہے ہیلڈی فریش ہے کی نہیں آپ ہمیشہ ایسی نرسری کا ہی وزٹ کریں جہاں پر زیادہ سے زیادہ ہر ویرائیٹی کے جو پلانٹ ہیں تو ہم کو آرام سے مل جائیں اور وہ بھی اس طرح سے ان کا ارینجمنٹ ہو کہ جس ویرائیٹی کے پلانٹ ہیں تو وہ الگ الگ لگے ہونا چاہیے جس میں کی ہم کو دونڈنے میں آسانی ہوگی تو دیکھئے اس طرح سے یادی ہم کو جو بھی پلانٹ چاہیے تو وہ آسانی سے مل جائے گا تو چلیے بتائیے گا کہ آج کے ٹپس آپ کو ہماری کیسے لگے اچھے لگے ہو تو پلیس لائک کمنٹ اور سبسکرائب کریے گا تو چلیے پھر ملتے ہیں ایک اور نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے تینک یو